اور اللہ سے بہتر کسی کا قانون ہو سکتا ہے دنیا میں کسی کا قانون نہیں ہو سکتا اس لیے کہ انسان کو کس نے پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا اور اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ انسانوں کے لیے کون سا قانون بہتر رہے گا اس انسان کو کیسا عمل کرنا چاہیے اس انسان کو یہ انسان کون سی بات پر عمل کر سکتا ہے کتنی طاقت ہے اللہ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا تو اللہ کا قانون بہتر ہے ان دبلوکیٹ سی ایم یہ دبلوکیٹ منتری منسٹر یہ شرابی کبابی فاسق و فجار یہ نالائق جھوٹے کرپ یہ سارے کے سارے سب سے زیادہ کرپشن کون کرتا یہی لوگ کرتے راجلیتہ لوگ کرتے سب سے زیادہ گھوٹالہ کون کرتا یہی راجلیتہ کرتے جب یہ گھوٹالہ کر سکتے ہیں تو یہ قانون بنانے میں بھی گھوٹالہ کرتے ہیں اور اللہ وہ ہے جو گھوٹالہ نہیں کرتا ہے بلکہ وہ انسانوں کی بھلائی کے لئے بناتا ہے قانون اور وہ قانون قرآن ہے جس میں اللہ نے کہا شہر رمضان یہ کتاب ایسی ہے یہ شریعت ایسی ہے اس کا فرمان ایسا ہے کہ تمام انسانوں کی بھلائی اس قرآن قریب کے اندر ہے انسان عمل تو کر کے دیکھیں اس قرآن کو اس قرآن کو پڑھ کر تو دیکھیں پھر پتا چلے گا جس قرآن میں کتنے کتنے اچھائی ہے تو ہمارا قرآن ہے یہ آج الحمدللہ ہمیں گرو ہونا چاہیے کہ اس قرآن قریب کو ہمیں پڑھنے کا عمل کرنے کا اللہ نے موقع دے رکھا آج مسلمان قرآن سے ہٹا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ظالم کافر شرابی کبابی فاسق لوگ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہماری قرآن جہاں مدرسے میں قرآن پڑھایا جاتا ہوں مدرسوں میں تعلے لگا دو مسجد میں جہاں نماز پڑھائی جاتی ہے مسجد کو شہید کر دو کیوں ہو رہا ہے ایسا چھے سو قرآنی مسجدیں شہید کر دی گئی دلی میں بارہ سو تیراسی مدرسے آسان کے اندر تعلہ بند کر دیا گیا ہل دمانی اتراکھن میں تیس سال سے چل دہا مدرسہ بلڈوزر لا کر کے اس کو ابھی سات یا آٹھ تاری کو اس کو گرا دیا گیا مسجد وہاں پر شہید کر دی گئی بڑی مسجد بز مسجد فیتر مقدس یہودیوں کے قبضے میں بھارت کے اندر ہماری بابری مسجد وہ اس کو شہید کر کے بھتخانہ بنا دیا گیا اور اب بارانسی کی بنارس کی یہ آنواپی مسجد کی باری ہے اس کے نیچے اس مسجد یہ تیہ خانے میں ایک چھوٹا سا کمرہ ہے ویاس روم بولتے ہیں اس کو اس روم کے اندر مورتی بٹھا دی گئی ہے اب اس مورتی کی پوجا کر رہے ہیں اب یہ کونے میں پوجا کی پرمیشن دی گئی ہے سال دو سال دو سال تیت سال چار سال پانچ سال دس سال کے بعد اس مندر کے اس مسجد کے اندر میں مورتی رکھ دیں گے اور کہیں گے کہ دیکھو یہاں پر فلا مورتی پر کٹ ہو گیا زمین سے نکل گیا اب پوری مسجد کو کیا کہیں گے کہ پوری مسجد مندر توڑ کر بنائی گئی ہے اسی لئے اب اس مسجد کو ہندووں کے قبضے میں دینا چاہیے اسلام کا ایک فیصلہ ہے قرآن کا شریعت کا کیا فیصلہ ہے کسی مندر یا کسی جبردستی زمین پر قبضہ کر کے مسجد نہیں بنائی جا سکتی جس نے گانواپی مسجد بنائی مندر توڑ کر کیا وہ جاہل تھا انپر تھا کیا وہ اس کو نہیں مانوانتا کہ مسجد بنا رہا ہو کسی کی مندر توڑ کر جائز ہی نہیں ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ چھوٹی بات ہے یہ غلط پات ہے یہ فعہ ہے کھا مخا جس کی لاٹی اس کی بھینس ابھی تو لاٹی بھی آپ کے پاس ہے بھینس بھی آپ کے پاس ہے جہاں مندی آتا ہے جس مسجد کو توڑنا ہے شہید کرنا بلڈوزر لاو لاکر گرا دو حل دوانی اترا کھن کے اندر انیس سو سیٹیس سے وہ لوگ اس زمین پر رہ رہے ہیں انیس سو سیٹی جب دیش آزاد بھی نہیں ہوا تھا تب سے رہے ہیں لیز پر قرائے پر وہ زمین گورمنٹ سے لیتی وہاں کے لوگوں نے شاید انیس سو چورانے میں وہ زمین خرید بھی لی گئی تھی خرید بھی گئی تھی شاید ماں کا کچھ لوگ کچھ لوگ ہوں گے انہوں نے ان سے خرید لی جب وہ زمین کے اوپر جھگڑا ہوا تو وہ زمین کا میٹر کہاں پہنچا پوٹ میں جب پوٹ میں کوئی معاملہ پہنچ گیا تو کوٹ کا جب تک فیصلہ نہیں آئے گا تو کسی کو اس زمین پر کچھ کرنے کے پرمیشن نہیں ہے یعنی اس کو نہ توڑ سکتے ہیں نہ اس میں اور کام کر سکتے ہیں ابھی آج کے دن آج جو چودہ تاریخ ہے آج کے دن ہائی کوٹ میں اس زمین کا بحث ہونا تھا لیکن آج بحث ہونے سے پہلے پہلے آج تاریخ کو ہی بلڈوزر لا کر اس مسجید کو شہید کر دیا گیا وہ مدرسے بھی توڑ دیئے گئے کیوں پتا تھا ان ظالموں کو کہ چودہ تاریخ میں جب فیصلہ آئے گا تو مدرسے اور مسجید کے حق میں فیصلہ ہوگا اور جب کوٹ فیصلہ کر دے گا ان کے حق میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے اس سے ٹائم سے پہلے آؤ اس مسجید کو توڑ دو شہید کر دو اس مدرسے کو بلڈوزر سے اکھاڑ کر پھینک دو مان کر چل یہ ٹھیک ہے اگر سرکار کی زمین پر اس کا قبضہ تھا تو انیس سو سیتیس سے سرکار سو رہی ہے کیا اس کا ڈی ایم جو ہوتا ڈیسٹک کا سب سے بڑا کارے پالکہ ڈی ایم ایس پی کپتان یہ کیا سراپی کر سو رہے تھے اتنے دن سے کام چلنا ہے سرکاری ہسپٹل بنا دیا گیا ہے سرکاری اس کے اندر سکول بنائے گئے ہیں اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی ان کو پتا نہیں چلا اچانک اب پتا چلا ہے کہ وہ زمین جو پر ناجائز قبضہ ہے وہاں قانونی طور پر کام کروگے کہ ڈنڈے کے زور پر کام کروگے سمبیدھان کہتا ہے کہ میں اس کو قانونی اعتبار سے لڑائی لڑنے چاہیے اسی لیے کسی بھی مدرسے کو صرف یہ سمجھ کر کہ یہ مدرسہ ہے اس کو بلڈوزر لاکر توڑ کر گرا دو تو ان لوگوں کو پتا ہونا چاہیے ہمارے اترا تھن کے سی امساہ اگر مدرسہ نہیں ہوتا یہ دیش آزاد نہیں ہوتا تھا اگر مدرسہ نہ ہوتا شاہ ولی اللہ مہتیز دہلوی نہ ہوتے مدرسہ نہ ہوتا شاہ عبدالعزیز مہتیز نہ ہوتے شاہ عبدالعزیز مہتیز دہلوی نہ ہوتے تو انگریز کے خلاف جہاد کا فتوہ کوئی مائے کلال دینے والا نہیں تھا انگریز کو اگر سامنے میں چیلین کسی نے کیا ہے تو شاہ عبدالعزیز نے کیا ہے اور شاہ عبدالعزیز کہاں سے پیدا ہوا انیم مدرسوں سے پیدا ہوا ہے اور شاہ عبدالعزیز نہ ہوتے تو حاجی امداد اللہ نہ ہوتے حاجی امداد اللہ نہ ہوتے تو مولانا قاسم نانوت بھی نہ ہوتے مولانا عبدالرشید گنگو ہی نہ ہوتے اگر یہ لوگ نہ ہوتے دارلون دیوبن کے بنیاد نہ ڈالی جاتی دارلون دیوبن نہ ہوتا تو شیخ الاسلام نہ ہوتے شیخ الہند نہ ہوتے مولانا عبید اللہ سندی نہ ہوتے اگر یہ اقابر نہ ہوتے تو یہ دیش آزاد نہیں ہوتا انگریز کے سامنے ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اگر کسی نے بات کی ہے تو شیخ الاسلام نے بات کی ہے تم تو نہیں تھے تم تو معافی مانگ رہے تھے تم تو انگریز کی چاپلوزی کر رہے تھے لیکن اس دیش کو آزاد کیا ہے پینس ست ہزار علماء کرام نے اپنا خون بہا کر اس دیش کو آزاد کیا اور علماء کہاں سے پیدا ہوتے علماء مدرسوں سے پیدا ہوتے اسی لئے مدرسوں کو بلدزر سے دورنے والے سرو اگر آج بھی اس دیش کو خون کی ضررت پڑے گی تو سب سے پہلے مدار اس میں پڑھنے والے سر پہ کپن بان کر لارے تقبیم لارے تقبیم اسلام تو یہ تاریخ ہمارے مدرسوں کی ہے اب کچھ لوگ صرف کہتے ہیں کہ مولانا آپ کے مدرسے میں توپی اور ڈاڑی والا بچہ چھوٹا چھوٹا پڑھتا ہے قرآن پڑھایا جاتا ہے آپ کے مدرسے میں کیا ضرورت ہے ان مدرسوں کو باقی رہنا الحمدللہ ہم وہ مسلمان ہیں جو اپنے شاستر پر یقین ڈکھتے ہیں ہمارا قرآن جو کہتا ہے ہم لوگ اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ہم لوگ دبلوکٹ خدا کو نہیں ماننے والے ہم اصلی خدا کو مانتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں آج کے زمانے میں نہ وہ سمبیدھان کو مانتے ہیں نہ وہ شاستر کو مانتے ہیں شاستر کو بھی نہیں مانتے ہیں سمبیدھان کو بھی نہیں مانتے ہیں شاستر سے بڑھ کر آج کل کی نیتہ لوگ ہو گیا ہے میرے مسلمانوں یہاں رکھ کر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے ہماری مسجدیں شہید ہو رہی ہیں مدرسے شہید کیے جا رہے ہیں علماء کے ہاتھ میں ہتھ کڑی ڈالی یہ جا رہی ہے آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہے خرطبہ کی جامع مسجد عیسائیوں کے قبضے میں ہے بابری مسجد شہید کر دی گئی بدخانہ بنا دیا گیا ہے اور آج گیانواپی مسجد کا نمبر ہے تقریباً تین ہزار مسجدوں کا لسٹ بنایا ہوا ہے ایک ایک مسجد کے اوپر یہی الزام لگائیں گے aye بنگل رئی ہے تو